اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں بہت ہی ایزی اور مزہدار سی ریسیپی جس کو ہم بنائیں گے صرف اور صرف ایک کپ میدے سے سو ویڈاوٹ ویسٹرنگ اینی ٹائم لیٹس کےٹی سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اور میدے کو آپ نے چھان لینا ہے اس کے بعد اس میں اٹھ کریں گے آدھا چائے کا چمچ زیرا آدھا چائے کا چمچ نمک اٹھ کریں گے دو خانے کی چمچ اویل اٹھ کریں گے اور یہ سارے انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کریں گے اب پانی اٹھ کریں گے ہسپی ضرورت اور ہم ڈو تیار کر لیں گے ڈو زیادہ سوفٹ نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سی ہارڈ ہونی چاہیے اب ڈو پر تھوڑا سو آئل اٹھ کریں گے اور ڈو کو آئل لگا کر ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھ دیں گے اچھے سے کور کر کے آپ نے رکھنا ہے اب اتنے ٹائم میں ہم آلو کی فیلنگ تیار کر لیں گے جس کے لئے میں نے دو میڈیم سائز کے آلو کو بوائل کر کے میش کر لیا ہے اب آلو میں آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی لائل ملچ اٹھ کریں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ چاٹ مسالہ پاورڈر اٹھ کیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ نمک اٹھ کریں گے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ہی میں نے اجوائن اٹھ کی ہے اور بھونا کٹا زیرہ اور بھونا کٹا دھنیا بھی میں نے ایک چوتھائی چائے کا چمچ ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ ایک ہری ملچ بارک چوپٹ کر کے ایٹ کریں گے اور پودینہ اور ہرہ دھنیا کے پتے ایٹ کریں گے چوپٹ کر کے پودینہ تھوڑا سے زیادہ ایٹ کیجئے گا اگر آپ لوگوں کے پاس انار دانا ہے تو انار دانا بھی اس میں گرائنڈ کیا ہوا ایٹ کریں انار دانے سے ٹیسٹ بہت ہی مسئدار ہو جاتا ہے اب آپ نے پین میں دو کھانے کے چمچ ایٹ کرنا ہے اور ایٹ کرنا ہے اور ایٹ میں آپ نے سارا علاو کا میکسچر ایٹ کر دینا ہے اور دو سے تین منٹ کے لئے آپ نے اسے پکانا ہے اس طرح سے علاو کا ٹیسٹ بہت ہی مسئدار آتا ہے آپ نے اتنا علاو کو بھوننا ہے کہ یہ ہلکے ہلکے براؤن ہو جائے دیکھیں ان کا کلر ہلکہ ہلکہ چینج ہو گیا ہے علاو کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے ڈو لے لی ہے جو ہم نے تیار کی تھی اور اس سے اگین ہم نے گھوننا ہے اب یہاں پر میدہ سپرنگل کریں گے اور ڈو کو ہم بیل لیں گے ڈو کو آپ نے زیادہ پتلا نہیں بیلنا ہے اب اس کی جو سائٹ سے وہ ہم کٹ کریں گے اور اسکوائر یا ریکٹنگل شیپ میں آپ ڈو کو کٹ کر لیں اب باقی کی ڈو کو بھی آپ اسی طرح بیل کے سیم شیپ میں کر کے اور سیم پروسس کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے فور فنگرز کے گیپ سے ڈو کو کٹ کیا ہے اور ٹوٹل نائن پارٹس میں ڈیوائٹ کیا ہے اور جو ہر پارٹ ہے وہ اسکوائر شیپ میں ہے اب یہاں پر ہم آلو کی فیلنگ ایٹ کریں گے تقریباً ایک چائے کا چمچ میں آلو کی فیلنگ ایٹ کر رہی ہوں اور فیلنگ ایٹ کرنے کے بعد آپ نے سائٹس پر پانی لگانا ہے زیادہ پانی نہیں لگائیے گا ہلکلکہ آپ نے پانی لگانا ہے پانی لگانے کے بعد آپ نے اسے پارسل کی شیپ دے دینی ہے جس طرح سے میں شیپ دینا سکھا رہی ہوں سیم اسی طرح سے آپ نے شیپ دینی ہے اچھے سے آپ اسے پریس کر کے پارسل کی شیپ دے دیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اب انہیں ہم فرائے کریں گے جس کے لیے میں نے آئل کو گرم کر لیا ہے اور گرم آئل پر میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ نے یہ ایٹ کرنے ہیں ادھر وائز ان میں بابلز بن جاتے ہیں پاپڑی میں اور جو لک وائز وہ اچھے نہیں لگتے ہیں میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ نے انہیں ایٹ کرنا ہے آئل میں اور پھر فلیم کو میڈیم کر کے آپ نے انہیں گولڈن پراؤن ہونے تک فرائے کرنا ہے یہ دیکھیں گولڈن پراؤن فرائے ہو گئے ہیں بہت خوبصورت سینڈ کا کلر آ گیا ہے یہ دیکھیں سموسا پارسل ہمارے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی کرسپی اور مزیدار بنے ہیں تو یہ تھی آج کی ریسپی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں شیئر بھی کر دیں اور چینل کا سبسکرائب بھی کر دیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ